ہیلو گائز تو آپ نے اکثر یہ تو اوبزرپ کیا ہی ہوگا کہ سمدر کے کنارے اس طرح کے پتھر کیوں رکھے ہوتے ہیں اس طرح کے پتھر آپ کو ممبئی کے مرین ڈرائب پر دیکھنے کو مل جائیں گے انہیں ٹیٹرا پوٹ کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں اور وہی اگر ان کی تین ٹانگیں ہوں تو انہیں ٹرائی پوٹ کہا جاتا ہے ان طرح کے پتھروں کا اپیوگ وہاں کیا جاتا ہے جہاں کناروں پر سڑکیں اتھوہ بلڈنگ ہو سمدر کی لہریں بڑی اور تاگتور ہوتی ہیں اور اگر یہ سمدر کی لہریں سیدھی ہی ان سڑکوں سے یا بلڈنگوں سے ٹکرا جائیں تو انہیں بھاری نقصان پہنچا سکتی ہے انہی نقصان سے بچنے کے لیے سمدر کے کنارے ان پتھروں کو رکھا جاتا ہے تاکہ جب بھی سمدر کی تاگتور لہریں آئیں وہے ان پتھروں سے ٹکرا کر واپس چلی جائیں اور آنگے کے روڈ یا بلڈنگ کو نقصان نہ پہنچائیں اب جس چیز کا فائدہ ہوتا ہے اس کا نقصان بھی ہوتا ہے ان پتھروں سے کئی نقصان بھی ہوتے ہیں یہ پتھر پرکرتک روپ سے پریاورن کو ہانی پہنچاتے ہیں کیونکہ سمدر کی لہروں کو یہ پرکرتک طریقے سے واپس جانے سے رکھتے ہیں یہ تیج لہروں کے ساتھ کنارے کی اور آنے والے سمدری جیووں کی چوٹ کا اور ان کی موت کا کارن بنتے ہیں اور ان کے کارن آس پاس کا ویو بھی اچھا نہیں دیکھتا ہے اگر آپ کو یہ جانکاری جان کر اچھا لگا تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اینڈ بیل آئیکن نوانا نہ بھولیں اور کمنٹ میں لکھ کر جرور بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی